لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج ہم سب ایک مرتبہ فیر حضور اشرف العالمہ ان کے عرص کے موقع پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں اشرف العلمہ علیہ رحمہ وزین ترین شخصیت ہے کہ جن کے بے شمار اور صاف ہیں ان کی شخصیت ایک ہماجہ شخصیت ہے وہ حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ کی مصبت سوچ کے امین تھے وہ ان کے شاگرد رشید تھے حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ نے جس نہج پہ کام کیا حضور اشرف العلمہ نے ان کے مشن کو ممبئی کی سرزمین پر زندہ کیا وہ جہاں اشرفیہ کے بتل جلیل تھے وہیں پر وہ حضور سیدنا مخدوم اشرف رضی اللہ تعالیٰ ان کے مشن کے عظیم مبلغ اور دائی بھی تھے اگر ان میں ایک طرف ایک نائب رسول کی حیثیت سے حافظ ملت کا جلوہ نظر آتا تھا تو دوسری طرف ان کے اندر اپنے جد کریم حضور سیدنا مخدوم اشرف رحمت اللہ تعالیٰ کے اوصاف بھی نظر آتے تھے چونکہ وہ ایک عظیم خانکہ کے رکن اور فرد تھے تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر خانکہی مشن کو ممبئی کی سرزمین پر جو ہے وہ اس کی نشات سانیہ کی ممبئی کی سرزمین پر اور زمینوں سے کام کرنا اس لیے مشکل ہے کہ ممبئی کی سرزمین وہ سرزمین ہے جن لوگوں نے علماء محققین اور اس زمانے کے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک عظیم مفقر گزرے ہیں جنہیں دنیا علامہ شبلی نومانی کے نام سے جانتی ہے علامہ شبلی نومانی ایک بہترین مفقر ہیں ابھی ان کی عقائد سے میں صرف نظر کرتے ہوئے آج میرا عنوان وہ نہیں ہے وہ ایک عظیم مفقر ہے ندوہ کے فاؤنڈر ممبر ہیں علامہ شبلی نومانی لیکن شبلی نومانی جو لکنوں کی سرزمین پر رات و دن ندوہ کے لئے محنت کرتے ہیں جب وہ انیس سو چھے میں بمبئی کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بمبئی کی رانائیاں اب تک مجھ سے کیوں چھپی ہوئی تھی اس لئے کہ یہاں کی چوپاٹی کا رنگ ہی جدا ہے یہاں کا حسن ہی الگ ہے مجھے بمبئی کا حسن دیکھ کر اب ندوہ کام فضول معلوم ہوتے ہیں آپ گوھر فرمائیں ندوہ کے لئے رات و دن محنت کرنے والا امیروں کے دروازوں پر چندے مانگنے والا جب وہ بمبئی کا حسن دیکھتا ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہاں ہے سنجر اور عراق کی تعریف کرنے والے شیراز کو دل دینے کی بات کرنے والے اگر لوگ بمبئی کا حسن دیکھ لیں تو شیراز اور عراق کی بات کرنا بند کر دیں بلکہ حسن بمبئی پر وہ حسن شیراز کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اس طرح کی بات اپنے وقت تک ایک مفقر نے بمبئی کے حسن کی حوالے سے کیا ہے جو آٹھ دن کے لئے بمبئی آتا ہے وہ ندوہ کی مصروفیتوں کو اباس اور فضول کہتا ہے لیکن اشرف العلماء وہ ہے وہ شبلی نومانی کی طرح نہیں وہ چوچے مقدسہ کی سرزمین کے وہ بطل جلیل تھے جن کی نگاہوں میں مدینہ منورہ کا سرمہ لگا ہوا تھا اس لئے بمبئی کے حسن نے ان کو جو اپنے اندر مگن نہیں کیا بمبئی کے حسن میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو انہوں نے ندوہ کی طرح اپنے دعلم کی مصروفیتوں کو فضول نہیں سمجھا بلکہ رات و دن ایک کر کے محمدیہ کو اس طریقے سے حسین و جمیل بنا دیا کہ اس کے قصر منار کو دیکھنے والے دیکھنے آتے ہیں تو دیکھنے والوں کی ٹوپیاں تو گرتی نظر آتی ہے لیکن محمدیہ مدرسے کا قصر منار اور اس کی اچائی مانوی اعتبار سے امارت کے اعتبار سے نہیں مانوی اعتبار سے کام کے اعتبار سے محنت کے اعتبار سے اشرف العلماء نے اس کو اتنا بلند کر دیا کہ دیکھنے والوں کی پگڑیاں گرتی ہے لیکن محمدیہ کا قصر منار مکمل طور پر نظر نہیں آتا میرے پیارے آخا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضور اشرف العلماء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سرزمین پر محنت کی ہے جو سرزمین حسن کی زمین ہے جو سرزمین سائلی سمندر کی زمین ہے اشق مصطفیہ کا نگمہ دینے والی ذات کا نام حضور اشرف العلماء رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آوارہ دلوں کے اندر اشق مصطفیہ کا چراغ جلانے والی شخصیت کا نام اشرف العلماء ہے اشق مصطفیہ کا جان پھلانے والی ذات کا نام اشرف العلماء ہے آج بمبئی میں جتنی رانائیاں سنیت کی نظر آ رہی ہے حضور اشرف العلماء کا اس میں بڑا حصہ ہے